وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَبْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَا تَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَبْسٌ شَيْئًا اور اس دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِن كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اَتَيْنَا بِهَا ہماری انصاب کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی گئی ان کے آشیانے اجارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں کے گھروں کو اللہ تبارک وطالعہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ان کو مجبوراً ان کے گھر سے نکلنا پڑا کسی سے اس کا آشیانہ چھینہ جا رہا ہے اور کسی کے آشیانے کو مجبوراً توڑا جا رہا ہے توڑنا پڑا رہا ہے کیا یہ قدرت کی مار نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو بستیاں لوگوں پر ظلم کرتی ہیں جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جو قومیں دوسروں پر ظلم کرتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی پکڑ کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے اللہ کی پکڑ بڑی سا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل لخ ومن يضلل فلا هادي لخ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا هَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا محترم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الاحضاب کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے بوجھ کا ذکر کیا دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا اِنَّا اَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر والجبال اور پہاڑوں کے اوپر یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ یہاں امانت سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی امانت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی امانت اللہ نے زمین کو یہ آفر کیا کہ کیا تو یہ ذمہ داری اٹھائے گی؟ تو میری بندگی کا حق ادا کرے گی؟ میری اطاعت کرے گی؟ آسمانوں کے اوپر یہ امانت پیش کی اور پہاڑوں کے اوپر یہ امانت پیش کی فَأَبَيْنَا اَيَّحْمِلْنَهَا زمین نے انکار کر دیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں اٹھا پاؤں آسمانوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں پہاڑوں نے انکار کر دیا اب زمین ظاہر ہے اتنی لمبی چوڑی زمین اتنا وسیع و عریض آسمان اور اتنے بھاری بھرکم پہاڑ گویا کہ پہاڑوں نے اور آسمانوں نے اور زمین نے اس ذمہ داری کو اتنا بھاری سمجھا کہ کہا کہ نہیں ہم نہیں اٹھا پائیں فَأَبَيْنَا اَيَّحْمِلْنَهَا کہا کہ اللہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا بہت بڑا بوجھ ہے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان کسی ذمہ داری کو لینے کے پہلے یہ سوچ لے کہ اس ذمہ داری کا بوجھ کتنا ہے ذمہ داری کا بوجھ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اگر انسان اسی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے تب ہی اس ذمہ داری کو لے ورنہ نہ لے ورنہ بسا اوقات وہ ذمہ داری انسان کے لئے عذاب کا سبب بن جاتی ہے وعبال کا سبب بن جاتی ہے اب یہاں غور کیجئے ہم نے امانت کو پیش کی آسمانوں کے اوپر زمین کے اوپر پہاڑوں کے اوپر اور سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ حضرت انسان انہوں نے اپنے کمزور کندوں پر اس امانت کو اٹھانے کا اعلان کر دیا انسان نے کہا ہم اٹھائیں گے اللہ نے یہاں پر انسان کی دو بڑی بڑی کمزوریوں کا ذکر دیا انہو کان ظلو من جہولا بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے یہ دو کمزوری ہے انسان کی ایک تو یہ ظالم ہے ظالم کس کو کہتے ہیں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ادا نہ کر سکتے ہیں اس انسان کو یہ احساس رہی تھا میں کتنی بڑی امانت اپنے کندے پر لے رہا ہوں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا ایک تو یہ ظالم ہے اور دوسرے جاہل ہیں جاہل کس کو کہتے ہیں جو حقیقت سے بے خبر ہو جو نادان ہو عالم کا اڑٹا جاہل ہے انسان جاہل ہے اس ذمہ داری کو سمجھ نہیں پایا اس امانت کی ویلو کو نہیں سمجھ پایا کتنی بڑی امانت ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے تو یہاں اللہ تعالی نے انسان کی دو کمزوریوں کا ذکر کیا ایک تو یہ کہ انسان ظالم ہے اور ایک انسان جاہل ہے یہ جو ظلم ہے ظلم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ظلم کا اوریجنل مطلب ہوتا ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَخِلِّهِ کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا کسی چیز کو اس کے جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ دے دینا اس کی جگہ سے محروم کر دینا that is called ظلم اس کو ظلم کہا جاتا ہے اور یہ جو ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا قرآن میں یہ بار بار یہ بات کہی گئی وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا حدیث قدسی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے تم بھی ایک دوسرے پر کبھی ظلمت کرو فَلَا تَظَالَمُوا ایک دوسرے پر ظلمت کرو اللہ کبھی کسی پر ظلم کرتا نہیں اور ظلم کو پسند بھی نہیں کرو اسی لئے دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو جائے قیامت کے دن کوئی ظلم ہونے والا نہیں قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظُمًا سورة تاہہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان والا نیکی کا کام کرے گا نیک عمل کرے گا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظُمًا نہ تو اسے کسی قسم کے ظلم کا ڈھر ہوگا نہ حق تلفی کا ڈھر ہوگا نہ تو آپ کی کوئی نیکی برباد ہوگی نہ کسی اور کا گناہ آپ کے سر پر مڑا جائے گا انسان نے جو گناہ کیا ہے اسی کی سزا ملے گی اور جو نیکی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ گی اللہ ظلم نہیں کرے اللہ ظلم سے پاک ہے اسی لئے قیامت کے دن جو اللہ کا انصاف کا ترازو ہوگا دنیا کا سب سے ڈینجرس ترازو کائنات کا سب سے خطرناک ترازو ہمارے ہیں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو کہ اس پر باریک سے باریک چیزیں ہیں عورتوں کے ناک کے معمولی سی کیل اور معمولی سے زیورات کا وزن اس ترازو پر آ جاتا ہے اللہ کا ترازو کیسا ہوگا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَا تَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور اس دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اَتَيْنَا بِهَا ہمارے انصاف کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ترازو میں ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ عنیائے نہیں ہوگا تو اللہ کو ظلم پسند نہیں اسی لئے قرآن و حدیث میں بار بار ظلم سے منع کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو الظلم وَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يُهُمَ الْقِيَامَةِ ظلم سے بچو ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا ظلم کرنے والے کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی نہ قبر میں روشنی نصیب ہوگی نہ قیامت کے دن روشنی نصیب ہوگی نہ پل سرات پر روشنی نصیب ہوگی نہ جہنم میں روشنی نصیب ہوگی وہ روشنی سے محروم رہے گا آج ہمارے یہاں ظلم کی بہت ساری شکل رائج ہیں ایک دوسرے کے حقوق مارنے کا ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں لوگ سوچتے نہیں کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ شبرم من الارض ظلمن جس نے کسی کی ایک بالشت زمین کو ظلم کر کے لے لیا توقہ اللہ ایہ من سبع ارضین اللہ تبارک و تعالیٰ سات زمینوں کا توقع اس کی کردن اور یہی حدیث تھی جیسے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے اور ان کے پاس ان کی عدالت میں جب ایک عورت آئی تھی اور اس نے سعید بن زید کے اوپر مقدمہ دائر کیا تھا اس نے سعید بن زید کے اوپر مقدمہ دائر کیا تھا انہوں نے میرا گھر ہڑپ لیا میری فلا زمین ہڑپ لی حضرت سعید بن زید نے کہا مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے کہا کہ اے مروان میں اس کی زمین لے سکتا ہوں میں نے اپنے ہی کانوں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ہڑپ لی اللہ تبارک و تعالیٰ سات زمینوں کا توق اس کو پہنا ہے میں کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں میں نبی کی حدیث سن لوں اور اس کے بعد ایسا کروں تو مروان ابن حکم نے کہا کہ اب اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں مقدمہ خارج کر دیا اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے جب یہ دیکھا کہ اس عورت نے میرے اوپر کیس کیا ہے تو اپنا حق چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے تو یہ اس گھر کو لے لے جس زمین پر تو ناجائز قبضہ کری تو لے 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 لیکن ایک بددوہ تھی اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی بینائی کو تُو ختم کر دے اس کو نابی نہ کر دے اور اس کے گھر میں اس کی قبر بنا دے تو عورت نابی نہ ہو گئی اور جب لاتھی لے کر اپنے گھر میں چلتی تھی اندھی ہو گئی تو لوگوں سے کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی اور اس کے بعد اسی گھر میں ایک دن گر گئی اور ایک کونہ تھا اس کے گھر میں اسے میں گر کر کے اسی میں وہ ختم ہو گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو جو عشر ممشرہ میں سے ہیں ان کی بددوہ اس عورت کو لے تو یہ ہوتا ہے ظلم کا معاملہ میرے بارے انسان کو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہے ہمارے یہاں ایک جملہ بولتا ہے قدرت کی مار بڑی سخت ہے یہ قدرت کیا ہوتی ہے بھائی اللہ کی مار بڑی سخت ہے اگر ہم قدرت سے مراد نیچر کو لیتے ہیں تو نیچر کو یہ اپنے آپ میں کوئی چیز تھوڑی ہے کوئی چیز بائی نیچر نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جہاں ہم قدرت بولیں تو ہم وہاں پر ہم اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ اللہ کی قدرت بہت سخت ہوتی ہے اللہ کی قدرت کی مار بہت سخت ہوتی ہے اِنَّ بَكْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے آپ دیکھیں اس ملک میں بھی ہم قدم قدم پر اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی گئی ان کی آشیانیں اجارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ان کو مجبوراً ان کے گھر سے نکلنا پڑا کسی سے اس کا آشیانہ چھینہ جا رہا ہے اور کسی کے آشیانے کو مجبوراً توڑا جا رہا ہے توڑنا پڑ رہا ہے کیا یہ قدرت کی مار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَقْزُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَقْزَهُوا لِمُنْ شَدِيد جو بستیاں لوگوں پر ظلم کرتی ہیں جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جو قومیں دوسروں پر ظلم کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے اللہ کی پکڑ بڑی سا دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں اللہ نے مظلوموں کے آسموں اور مظلوموں کی آہوں کی لاج رکھی ہے مظلوم کی بدعا سے بچنے کا کیوں حکم دیا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے کہ دعوت المظلوم يرفعوها اللہ فوق الغمام مظلوم کی بدعا کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے وَتُفْتَخُ لَهَا عَبْوَابُ السَّمَا اور مظلوم کی بدعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے کہتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَعَنصُرَنَّكَ بَعْدَحِينَ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے کچھ عرصے بعد میں تیری مدد کروں مگر میں تیری ضرور مدد کروں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے بڑی اہم وسیعتیں کر رہے تھے اللہ کے نبی معاذ ابن جبل کو کبھی موقع ملے تو وہ نصیحتیں وہ وسیحتیں آپ پڑھئیے جو اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو کی تھی علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی وہ نصیحتیں جو اللہ کے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو کر رہے تھے مجھے ایک نصیحت یاد آئی معاذ ابن جبل یہ بالکل اللہ کے رسول کی وفاحت کے پہلے کا واقعہ ہے میرے خالصے پانچھے مہینہ پہلے کا واقعہ ہے اللہ کے نبی جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے اور وہ اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھے پیدل چل رہے تھے اللہ کے نبی اور آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے اسی موقع پر کہا تھا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے لَا لَكَ لَا تَلْقَانِ بَعْدَ آمِي حَذَا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي حَذَا وَقَبْرِي ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد کے ساتھ ساتھ میری قبر کے پاس علماء کہتے ہیں کہ اس سے دردناک الودائی پیغام نہیں ہو سکتا یہ کائنات کا سب سے الودائی سب سے سب سے گمگین کر دینے والا الودائی پیغام اتنا سننا تھا کہ معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ سے جدہ ہو جائیں گے مجھے آپ یمن بھیج رہے اور آپ کہہ رہے کہ آپ مجھ سے جدہ ہو جائیں گے یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابے کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے اسی موقع پر اللہ کے نبی جب اپنی جدائی کا ذکر کیا اور معاذ نے جبل رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنا رکھیا مدینہ کی طرف اور کہا اے معاذ دنیا میں جہاں پر بھی رہو متقی بن کر کے رہو تقوی والے بن کر کے رہو قیامت کے جنہوں مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں گے جو متقی رہیں گے چاہے وہ کہیں بھی رہے کسی بھی دور میں رہے تو معاذ ابن جبل کو بڑی نصیحت کی باتیں کی تھی اللہ کے نبی انہی نصیحتوں میں ایک بات یہ بھی تھی اے معاذ مظلوم کی بدعوہ سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس لئے کہ مظلوم کی بدعوہ اور اللہ کے درمیان کوئی آر نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ دی یہ بہت بڑی بات ہے انسان کو ہمیشہ ظلم کرنے سے بچنا چاہے ظالم کو اللہ تبارک وطالہ ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِذْظَالِمِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر وہ چھٹ پٹاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتا دنیا کے ظالموں کے لشت نکال کے دیتے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے ذلم کیا ان کی نسلیں برباد ہو گئیں اباسی دور حکومت میں بہت بڑا خاندان تبرا مکانان کا یہ بڑا اونچا خاندان تھا اباسی دور میں اس خاندان کے لوگ وزیر ہوتے تھے ان کے محلوں کے بارے میں علامہ ابن قضیر نے لکھا سونی اور چاندی کے محل ہوتے تھے ان کے سورج جب نکلتا تھا ان کے محل چمکتے تھے پورے علاقے میں ان کا رہن سہن ان کا لائف اسٹائل ان کے گھر مکانوں کی ایک مثال دی جاتا بڑے ظلم کیے انہوں نے بہت لوگوں کو مارا پیٹا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حارون رشید کو ان کے لپر مسلط کیا اور اس نے چنچن کے ان کو مارا اور جب ان کا قتل عام ہوا یہ تباہ ہوئے برباد ہوئے تو ان کے کسی بوڑے آدمی کے بعد کسی نے جا کے کہا کہ ہمارا انجام یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس بوڑے انسان نے کہا تھا کہ کسی مظلوم کی بدعا نے رات میں کام کیا ہم سو رہتے اللہ نہیں سو رہتے واللہ لیسہ بینائیم ہم سو رہتے ہم تو سو گئے مگر رات میں کسی مظلوم کی بدعا نے کام کیا اور مظلوم کی بدعا بدعا اللہ تک پہنچی اسی دھرتی پر ہم نے دیکھا پلستین میں کیسا کیسا ظلم ہوا ہم نے اس بچے کی آہ پی دیکھیں اس بچے کا فوٹو بھی بڑا وائرل ہوا تھا اس نے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کیا جا کر کہ اللہ سے شکایت کروں گا ہم نے اس ملک میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم نے میرے بھائیوں مظلوموں کی بدعاوں کا اثر خطے پہ دیکھا بڑے واقعات اس پر موجود ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام حیل سنت بڑی عقیدہ کس کو کہتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل سے کوئی سی کہ ہمارے ہمارے یہاں تو عقیدہ کا مطلب ہی لوگ نہیں سمجھتے ہم لوگ تو بھئی اپنے آپ کو ہم لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ تو پیدائشی ماشاءاللہ موحید ہیں ہم لوگوں کیا تو شرگ اور بھوتا نہیں یہ صرف جو ہے نا یہ غلط فہمیوں میں اور خوش فہمیوں میں رہنا چھوڑ دو ہمارے یہاں ابھی عقیدہ کی بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں ہمارے عام بول چال میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں بہت سارے ایسے جملے ہیں جو عقیدہ کے خلاف ہیں جو توحید کے خلاف ہیں عقیدہ کی کتابیں پڑھئے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنی بنیاد مضبوط کیجئے ہماری توحید میں بہت ساری خامیوں اور کمزوریاں ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے سیکھو بھئی آج کوئی اگر ہم سے کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو ہم زیادہ زیادہ کیا کریں گے بھائی بحث کریں گے سمجھائیں گے پھر ہمیں لگے گا یارے کوئی بہت بڑا میٹر تو نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صرف اس ایک عقیدے کی بنیاد پر ان کے زمانے میں موتسم بادشاہ نے اور اس کے جو علماء سو اس کے جو درباری تھے ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور امام احمد بن حنبل کا کہنات جو صحیح مسلک ہے جو صحیح عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس لئے قرآن کی قسم بھی کھا سکتے ہیں اگر قرآن اللہ کی مخلوق ہوتا تو قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں ایسے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں سے قرآن کی قسم بھی کھا سکتے کیوں کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے تو امام احمد ابن حنبل اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا کڑے مارے گئے قید میں ڈالا گیا برسہ برس ان کے اوپر ظلم ہوا اور اس پورے ظلم کی پلاننگ کرنے میں ایک آدمی بہت آگے آگے تھا جو موتزلہ جو فرقہ اس معاملے میں سب سے آگے تھا اس فرقے کا ایک بہت بڑا عالم تھا احمد ابن ابھی دعات اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا امام احمد ابن حنبل پر جب بہت ظلموں سے تھا مورا تھا انہوں نے قید کھانے سے بدعا کی تھی کہتا اللہم انہو ظلمنی اے اللہ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے فاہبس ہو اے اللہ تو اس کو پکڑ لے وعذب ہو اس کو سزا دے واشرد و ایمہ مشرد اور اے اللہ اس کو ایسی سزا دے کی یاد رکھے احمد ابن ابھی دعات موتزلہ کا امام تھا امام احمد ابن حنبل کے خلاف سازشیں رچنے والا ان کو جیل کی کالکھوڑری میں پہنچانے والا اور ان کے اوپر ظلم و سکم کی پلاننگ کرنے والا تھا امام احمد ابن حنبل کی بدعا اس کو لگتی ہے جسم کے ایک حصے پر فالچ کا حملہ ہوتا ہے بستر پڑ جاتا ہے لوگ اس کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو بیل کی طرح ڈکارتا ہے آواز نکلتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امام احمد ابن حنبل کی بدعا لگ گئی کہتا ہے کہ میرے آدھے جسم کا یہ حال ہے کہ میرے آدھے جسم پر اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ میرے جسم کی یعنی آدھے حصہ فالچ زدہ تھا اور آدھے حصے میں زخم بھرا ہوا تھا کہتا ہے کہ آدھے حصے کا یہ حال ہے کہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ میرے جسم کے اوپر گر گیا اور باقی آدھے حصے کا یہ حال ہے کہ لوگ اگر کیچیوں سے میرے آدھے چیزم کو کاٹ دیا جائے تب ہی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ عذاب آیا تھا تو میرے بھائیو مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے ظلم سے بچنا چاہیے ظلم کسی بھی طریقے کو آج ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے لوگ قطع رحمی کرتے ہیں رشتداروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں رشتداروں سے رشتہ کاٹتے ہیں باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے قطع رحمی کرنا رشتوں کو کاٹنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے سور محمد کے اندر فرمایا اے ظالموں اگر تم کو زمین میں اقتدار مل گیا تو یہی امید ہے تم سے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے و تو قطع رحمی کرنا رشتوں کو کاٹنا اپنے خون کے رشتوں سے تعلق فیر لینا یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے صحابہ اکرام کے درمیان کیا اختلافات نہیں ہوئے بڑا مشہور اختلاف ہے تاریخ کا حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان اختلاف حضرت عائشہ نے کوئی لیندین کیا تھا کوئی زمین کا سعودہ کیا تھا عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے ان کے سگے بھانجے تھے ان کو وہ چیز پسند نہیں تھی انہوں نے بڑے غصے میں کہہ دیا کہ عائشہ اس سعودے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کو روپوں گا میں ان کو یہ کرنے نہیں دوں گا اس طریقے کا جملہ انہوں نے استعمال کیا عائشہ کو تکلیف ہوئی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے بھائی بیٹا ماں کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتا ہے عائشہ کو تکلیف ہوئی عائشہ نے کہا بخاری کے الفاظ ہیں کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں ابن زبیر سے بات نہیں کرو اپنے بھانجے سے بات نہیں کرو رشتہ کاٹنے اور رشتہ توڑنے کی قسم کھالی حضرت عائشہ علی اب احساس ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ہمارے یہ بھی بہت بڑی مسئیبت تھے ہمارے یہ احساس نہیں ہوتا گناہ کے بعد غلطی کے بعد غلطی کا حساس ہونا بہت بڑی بات عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے اب خالہ سے معافی مانگ رہے ہیں خالہ معاف کرنے کو تیار ہوں خالہ کسی صورت بات کرنے کو تیار نہیں عبداللہ اپنے زبیر کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کیا کون انہوں نے دو صحابہ حضرت محمد ابن مسلمہ اور ایک صحابی اور تھے دو صحابہ کو انہوں نے پکڑا یہ دو صحابہ کون تھے یہ اللہ کے نبی کے نانیحالی خاندان بنو زہرہ سے تھے جو حضرت آمنہ کا خاندان تھا بنو زہرہ کے خاندان کے دو صحابہ کو پکڑا کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے نانیحال کے رشتہ داروں کی بڑی قدر کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی اپنے نانیحالی رشتہ داروں سے بڑی محبت کرتے تھے تو امہ آئیشہ جو اللہ کے نبی کی سب سے چہتی بیوی ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت قدر کرتی ہیں اس خاندان کی اس قبیلے کی تو بنو زہرہ کے دو صحابہ کو پکڑا کہا بھائیو تمہیں میرا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے لے کے گئے حضرت آئیشہ کے گھر میں دروازے پہ جا کے سلام کیا امہ آئیشہ نے اندر سے جواب دیا کہا کہ یہ اندخل کیا اندر آ سکتے ہیں کہا جائیے امہ آئیشہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ باہر ابن زبیر بھی ہیں اندر تینوں لوگ داخل ہوئے اندر درمیان میں کپڑے کا ایک پردہ لگا ہے اور اندر امہ آئیشہ ہے اب جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر داخل ہوئے اب عبداللہ ابن زبیر تو ظاہر ہے بھانجے ہیں خالہ اور بھانجے کے درمیان کوئی پردہ تو ہے نہیں عبداللہ ابن زبیر فوراں اندر گئے اور خالہ سے معافی مانگنے رہے رونے لگے اور ادھر وہ رو رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا زوجت الرسول اے اللہ کے رسول کی بیوی اے ام الممینی آپ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے اللہ کے نبی کی آپ نے فرمان سنا ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق ہی آپ نبی کی بیوی ہیں معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی آپ کے مانجے سے امم آئیشہ کی زبان نہیں نکل ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں وہ رو رہی ہیں اور بس اتنا کہہ رہی ہیں کہ میری قسم بڑی سخت ہے میں نے بڑی سخت قسم کھائی تھی میں قسم نہیں توڑ سکتی وہ قسم کا ذکر کر رہی ہیں اور یہ دونوں نبی کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اور ادھر عبداللہ ابنے زبان رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اب وہ جو ایموشنل منظر تھا میرے بھائی ہم تو پڑھ کر کے ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ منظر کیسا رہا ہوگا امم آئیشہ نے آخر میں معاف کر دیا معاف کر دیا اور اپنی اس قسم قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے تین دن نوزہ رکھنا ہے اگر دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہو یا کپڑا پہنانے کی طاقت ہو تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائی ہے کپڑا پہنائی ہے اس کی طاقت نہیں تو تین دن نوزہ رکھی ہے گردن آزاد کرنے کا بھی شکر ہے اس کا تو آج کے زمانے میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے لیکن امم آئیشہ نے اس قسم کو اتنا سخت محسوس کیا کہ اس قسم کو توڑنے اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے جو کفارہ انہوں نے ادا کیا چالی غلام آزاد کیوں اور بعد میں جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو امم آئیشہ رونے لگتی تھی اور ان کا اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوں کو پوچھتی تھی یہ صحیح بخاری کہتی اختلاف ہوا میرے بھائیوں صحابہ میں لیکن ان کا اختلاف نفرت میں نہیں بدلا ان کا اختلاف دشمنی میں نہیں بدلا ان کا اختلاف قطع رحمی میں نہیں بدلا ہمارے ہاں کتنے باپ ہیں جو بیٹوں سے بات نہیں کرتے کتنے بیٹے ہیں جو باپ سے بات نہیں کرتے کتنے بھائی بھائی میں برسہ برس سے بول چال بنتے ہیں کتنے بہن بھائیوں میں تعلق ختم ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا اس کی اللہ تعالیٰ کے پکڑ نہیں ہوگی یہ ظلم کی ایک شکل ہے اور اللہ نے اسے فسادی لوگوں کی فسادی لوگوں کا کام بتایا فَحَلَا سَيْتُمِنْ تَوَلَّئِتُمْ تُبْشُدُوْ فِي الْعَرْضِ تم زمین میں فساد مچاتے ہو وَتُوْقَتْتِوْا ارْحَامَكُمْ اور اپنے رشتوں کو کارتے ہو تو ظلم سے بچو میرے بھائیوں ظلم سے بچو یہ ظلم قبر میں ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنے گا یہ ظلم کل قیامت کی دن ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنے گا وقت رہتے ہم توبہ کر لیں ہم نے اگر کسی پر کا حق مارا ہے کسی پر ظلم کیا ہے ہم زندگی میں توبہ کر لیں اس کے پہلے کہ ہمیں توبہ کرنے کی مولت نہ بھی لیں آج اللہ ہم سے ناراض ہے ہم اسے منا سکتے ہیں کل ایک دن ایسا آئے گا اللہ کہے گا لا تکلمون مجھ سے بات مت کرو اس دن ہم اللہ کو نہیں منا سکتے اس دنیا میں ہم اللہ کو منائے اللہ نے ہمیں آپشن دیا ہے اللہ تبارک و تعالی صلی زمر کے اندر فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّلُوبَ جَمِعًا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ارجع آیت فی کتاب اللہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے ایک قرآن کی بہت ساری آیتیں در پیدا کرتی ہیں جہنم کا اللہ کے عذاب کا لیکن یہ آیت امید پیدا کرتی ہے کہ توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا تو میرے بھائیوں ہم توبہ کر لیں اس دن کے پہلے جس دن ہمیں قصاص دینا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے سے بخاری کی روایت لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حق داروں کو ان کا حق دے دو حق داروں کو ان کا حق دے دو ورنہ تمہیں قیامت کی دن دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا اور نہ یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری پر بھی اگر ظلم کیا ہے کسی سینگ والی بکری نے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا ہم تو انسان ہیں ہم تو سوج بوجھ رکھتے ہیں عقل و فہم رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ہر ظالم کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے اس کی سنت رہی ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو ظلم کرنے والوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدوہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقداروں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے درمیان جو قطع رحمی کی شکلیں ہیں رشتداروں کو رشتداری کو کاٹنے کی شکلیں ہیں اللہ ان سب سے ہم سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے حقوق و معاملات میں لین دین میں ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے جو ہمیں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی ناجید اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہر ظالم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دہوانا الحمدللہ